بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بہت سارے انجینئرز یہاں پر آج کلز اسیسمنٹ کروا رہے ہیں اور انجینئرز او سریڈیا ہماری اسیسنگ باڈی ہے دیفرنٹ ڈگریز کی دیفرنٹ اسیسنگ باڈیز ہے سکل اسیسمنٹ کیا دی میں نے پہلے بتا چکا ہوں آپ سکل اسیسمنٹ کرواتے ہیں اپنے سکلز کو یہاں پر ریجسٹر کروانے کے لیے اور یہاں پر اسیس کرواتے ہیں ان کو ایک آپ کے پوائنٹس مل سکیں آپ کو جو کہ آپ مائیگریشن میں یوز کرتے ہیں یہاں دوستو بہت سارے انجینئرز سٹم جو ہے وہ اپنی ڈگریز اسیس کروارے ہیں کچھ لوگ کی ڈگریز جو ہے وہ ڈریکٹلی ایک نیڈیٹڈ ہے جن سے ان کو ریکنٹ ایک جو ہے وہ ریکنائزیشن یہاں بھی مل رہی ہے اور دریکٹ ان کو پوائنٹس مل رہے ہیں لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جو کہ سی ڈی آر بھی لکھوا رہے ہیں سی ڈی آر کامپیٹنسی دیمانسٹریشن ریپورٹ ہے جو کہ آپ کی ڈگری اگر ریکنائز نہیں ہے یا آپ اگریٹیڈیٹ نہیں ہے تو آپ کو ایک ریپورٹ لکھنی پڑتی ہے ریپورٹ لکھے آپ ڈپارٹمنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم کامپیٹنٹ ہیں اور ہم یہ جو ہے وہ آپ کی جو ایڈوکیشن جو ہے وہ سٹینڈرز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں آپ ہمیں کائنڈی جو ہے ہماری ڈگریٹ کو ریکنائز کریں اور ریکنائز کر کے ہمیں ہمارے پندرہ پوائنٹس دے دیں جی ہاں دوستوں اب انجینئرز کے اندر ایک سی ڈی آر جو ہے وہ بہت کومن سی چیز ہے جو کہ لوگوں کو نہیں لکھنی آتی ہے اور لوگ بہت سارے اس کی وجہ سے فراڈ میں بھی چلے جاتے ہیں فراڈی لوگ جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ جیسے ہی آئے ان کو گریب کریں ان سے پیسے لیں اور اس کے بعد وہ چلتے بنیں جی ہاں دوستوں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے وہ ریپورٹ کیسے لکھنی ہے اور ہمیں اس کا ریپورٹ بنانے کا فائدہ کیا ہوگا اور اس ریپورٹ کی کسٹ کتنی ہے اور اس ریپورٹ کو ہم ٹھیک بنا کر اگر کسی سے بنوائیے تو ہم کیسے دیکھیں کہ وہ ٹھیک بنی ہے کی نہیں بنی نمبر ون دوستوں اگر آپ نے لکھ نہیں ہے تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اتنی مشکل نہیں ہے اس کے لئے آپ کو تین پروجیکٹ سائیے ہوتے ہیں نمبر ون پروجیکٹ آپ نے اپنی انیورسٹی میں کیا ہوگا فائنل یو پروجیکٹ نمبر دو آپ نے کوئی میری پروجیکٹ کیا ہوگا نمبر ثری آپ نے انیورسٹی میں کوئی اور پروجیکٹ اگر اپنی اپنی ڈگری کے اندر کیا وہ بھی use کر سکتے ہیں نئی تو آپ اپنی انٹینشپ کو بھی use کر سکتے ہیں اپنے پروفیشنل ایکسپیرینس کو بھی آپ اس میں use کر سکتے ہیں ایز ان پروجیکٹ کہ آپ نے یہ پروجیکٹ کیا تھا یہاں دوستو لوگ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ انٹینشپ یہ پروفیشنل ایکسپیرینس کو منچن نہ کریں کیونکہ پھر اسے پیس لپس مانگ لیتے ہیں پروپر پروف مانگتے ہیں اپنی انیورسٹی کے پروجیکٹس ہی لکھتے ہیں اپنے کیا لکھنا ہے نمبر وان یہ کبر ہو گیا نمبر ٹو دوستو اگر آپ نے ریپورٹ لکھوانی ہے تو کس سے لکھوانی ہے آسٹریلیا میں کاؤس کتنی ہے اگر آپ نے کامپیٹنسی ریمونسٹریشن ریپورٹ لکھوانی ہے تو سب سے پہلے آپ خود لکھیں اگر آپ نے خود نہیں لکھنی تو ایسے اوثنٹک بندے سے لکھوائیں جس کو پراپر آپ کی فیلڈ کا پتا ہو جس کو پتا ہو اس نے کیا لکھنا ہے یا آپ اسے پروڈجیکٹ پروائیڈ کریں کسی بھی ایسے پندے کو نہ دیں جو کہ پروڈجیکٹس خود کوپی کر کے پیسٹ کریں اس کی کاؤس کتنی ہے دوستو ون تھاؤزن سے لے کے ٹوینٹی فائیو ہنڈر ڈالرز سک اس کی کاؤسٹ ہے آسٹریلیا کے اندر آف شور بھی یہ لوگ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کے لئے دوستو اگر کسی نے کوئی پروڈجیکٹ کوپی کیا اور آپ کے اس میں سی ڈی آر میں پیسٹ کر دی اور آپ نے وہ سی ڈی آر سمیٹ کر دی اور اگر انہوں نے پلیجرزم پکڑ لیا اور ان کو پتا چل گیا کہ یہ پہلے کسی نے لکھا تھا اور اس میں آپ نے کوپی پیسٹ کیا ہے آپ سے وہ پروف مانگیں گے اور کچھ سچوشنس میں وہ پروف مانگیں بغیر ایک سال کا بیان لگا دیتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کچھ لوگوں سے یہاں پاسٹلیو ریپورٹ لکھوائی اور ان کے اوپر بین لگ گیا ایک سال کا نہ وہ ویزا اپلائے کرنے جو گئے تھے نہ وہ کسی اور چیز کسی اور چیز کے جو ہے اور چیز پر وہ اپلائے کر سکتے تھے جی ہاں دوستو سکل اسیسمنٹ بہت ضروری ہے پوائنٹس کلیم کرنے تو میک شور کہ اس کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے جب آپ یہ بنوارے ہوں اب اگر آپ نے کسی سے بنوائی ہے تو اس کو آپ کیسے فائنڈوٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی سے رپورٹ بنوائی ہے جب وہ رپورٹ آپ کو پروائیڈ کرے تو میک شور اس پر تھوڑے سے پیسے لگا گے پلیجرزم چیک کر لیں پلیجرزم آپ کی پرسنٹیج اس کی انجنرنگ اور سیڈے کے ویب سٹ پر دی گئی ہے اس پر پوری بکلٹ دی گئی ہے کیسے بنانا ہے فارمیٹنگ ہر چیز پڑی ہوئی ہے وہاں سے آپ پلیجرزم بھی چیک کر سکتے ہیں آن لائن پلیجرزم چیک کر سکتے ہیں اس میں انہوں نے بتائی ہے کتنی پرسنٹیج جلا ہو ہے اس کے بعد آپ اس کو سبمیٹ کریں تاکہ آپ کے اگر کوئی مستیکس آتی ہیں تو آپ ان کو ریویو کریں میں نے بھی خود سیڈیر جمع کروائی تھی میری ایک نارمل سیور نے جو ہے وہ ریپیٹ دی تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کی یونیورسٹی کا نام اس پر اپنے ٹائٹل غلط لکھا ہے کانلی ہمیں دوبارہ سنٹ کریں دوسرے دوست نے سبمیٹ کروائی اس کا انہوں نے سی پی ٹی میں کہا کانٹینس پروفینشنل ڈیولپمنٹ میں آپ نے تھوڑا سی مستیک کی ہے کانلی اس کو آپ پروپر لکھ دیں تو دوستو اگر آپ کا ایکسپیننس نہیں بھی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں لازمان نہیں کہ اس کے لئے آپ کا ایکسپیننس ہی چاہیے تو آپ یہ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہلفل ہوگی پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور لائک اور سبسکراب میرے چینل اور کیپ وچنگ فرمور سی یو انہوں نے نیکس ویڈیو گائز